اقرأ و ربکل اکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا قاتل کو گریفتار کیا جائے بس صورت دیگر جنوبی کینرہ کو آگ میں چھونک دیں گے رکنے پارلیمنٹ نلین کمار کا متنازع بیان منڈیا میں پیش آئی مختلف سڑک وارداتوں میں نو افراد اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹے سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ مذہب ذات اور برادری کے نام پر ووٹ مانگنا غیر قانونی انسانیت کی انوکھی مثال بیہار لاش پہنچانے کے لئے متعید ہوئے قسمے والے استنبول کی ایک جامعہ مسجد میں فائرنگ دو افراد زخمی انڈیونیشن میں سیاہوں کی کشتی میں آگ لگ گئی تئیس افراد ہلاک قومی ایک جہتی اور بھائیچارگی کو فروغ دینے بے غصور مسلم نوجوان کی گرفتاری کو روکنے کے لئے خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لئے دہشک گردی اور فرقہ پرستی کی لانت سے ملک کو بچانے کے لئے مولانا حافظ ندیم صدیقی صدر جمعیت علماء مہاراشتہ کی زیر صدار اور مولانا محمد اقبال ندوی صدر جمعیت علماء رتنگری کی زیر سر پرستی آٹھ جنوری بروزیتوار صبح نو بجے سے دو بجے تک چمپک میدان کو دھم نگر رتنگری میں جمعیت علماء ہند رتنگری کی زیر احتمام منعقد ہونے جا رہا ہے ایک تاریخی قومی ایک جہتی کانفرنس جس میں ناظرین عمومی جمعیت علماء ہند اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا سید محمود اصد مدنی شرکت کرتے ہوئے خصوصی خطاب فرمائے گی جلسے میں کثیر تعداد میں عوام کی شرکت کی توقع پر لگائے جا رہی ہے جمعیت علماء زیر رتنگری کے تمام ذمہ داران نے عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیر کی ہے ناظرین اب قبریں تفصیل سے مینگڑو بی جے پی ممبر کارتک راج کے قاتلوں کو دس روز کے اندر سلاحوں کے پیچھے نہ پہنچائے جانے پر یمپی نلین کمار قتل کی جانب سے جنوبی کینرہ میں آگ لگا دینے کی متنازع بیان کے خلاف اولال بلوک کانگریس نے آج کوناج پولیس تھانے میں معاملہ درج کیا ہے معاملہ درج کرنے کے لیے کانگریس سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد پولیس تھانے کے باہر جمع ہو گئی تھی اور نلین کمار کی متنازع بیان کی پرزور مضمت کی یاد رہے کہ سابقہ تعلقہ پنچائے صدر امیش گانگا کے بیٹے کارتک راج نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں 23 اکتوبر 2016 کو حلق ہو گیا تھا یود کانگریس لیڈر میتھن رائے نے کہا کہ لوگ پر امن ماحول کے لیے ترستے ہیں لیکن یمپی نلین کمار کتیل پر امن ماحول میں خلل ڈالنے کی سازش رچ رہے ہیں اور بی جی پی کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ان دخابات سے پہلے آگ لگانے کا کام کرتی ہے ہم انہیں ان کے منصوبوں میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے اگر نلین کمار کتیل جنوبی کنرہ کو آگ لگانے کا کام کرتا ہے تو کانگریس آگ بجانے کا کام کرے گی ارلال بلاک کانگریس کی سازش سنتوش کمار نے کوناجے پولیس تھانے کی سرکل ان اسپیکٹر سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ نلین کمار کتیل میمبر پارلیمنٹ ہے انہیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کی فکر ہونی چاہیے لیکن وہ زیلے کو آگ میں چھونکنے کی باتیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کے درمیان گھوراہٹ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے انہیں پولیس نے مسکر ایم پی کے خلاف سخت کاروائی کی جانے کی مانگ بھی کی سنتوش کمار نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرانے کے بعد کہا کہ ہم نے زیلہ انچارچ رامانات رائے اور وزیر یوٹی قادر کو پیش کرتا ہے کہ عرض داشت میں کارتی راج کے قتل معاملے میں سی ای ڈی جانچ کی جانے کی مانگ کی ہے لیکن ایم پی نلین کمار کتیل کو متنازعہ فرقہ وارنہ بیان کا سہارا نہیں لینا چاہیے بتا جا رہا ہے کہ نلین کمار کی اس متنازعہ بیان کے خلاف یود کانگریس کی جانب سے جمعیرات کی شام احتجاج بھی کیا جا چکا ہے منڈیا نئے سال کے آمد پر کرناٹک کے منڈیا سلے میں خوشیوں کے درمیان غم کا ماحول چھایا رہا جہاں مختلف وارداتوں میں نو افراد اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مختلف ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق مڈور کے ایک ہوتل میں نئی سال کی آمد پر اپنے دوست کے ساتھ پارٹی میں شرکت کے لیے جانے کے دوران صحافی اکمل پاشا عمر چوالیس کی کاربیقہ وہنی کے وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کے دوستوں میں لوبیشاہ حریش اور ابھینندر ان کو سخت چھوٹے پہنچی ہیں ایک اور سرک حادث میں بینگلور کے برنہ شنکری کے موقع پرشانت کمار اس وقت حلاف ہو گیا جب سشمہ پل کے قریب اس کی کارک درخ سے جا ٹک رائے بتایا جا رہا ہے کہ نئی سال کے آمد کی پارٹی سے لوٹنے کے دوران حادثہ پیش آئے جس میں اس کے دوست ششنک نٹارا جو سخت زخمی ہو گئے سرنگا پٹنا میں محسور بینگلور احمشہ راپور کار اور بائک کے درمیان پیش آئے سرک حادثے میں ششی گوڑا عمر ففٹی نائن اور شریدھر ففٹی حلاف ہو گئے رات تین وجہ نئی سال کی پارٹی سے لوٹنے کے دوران باہو بولی انجینئر کالیج کا طالبین میں چیتن بیس بائک کا پہیہ پسلنے سے زمین پر آ رہا اور زخموں کی تاب نہ لہا کر حلاف ہو گیا مرکو ناحلی میں قتل کے واردات میں جیڈی ایس لیڈر ہری شبتیس اپنی جان کھو بیٹھا ایک اور قتل کے واردات میں ایک دوست نے اپنے دوست کا قتل کرنے کے بعد پھانس ہی لے کر خودکشی کر لی محلق افراد کی شناخت راجیس چالیس اور محی شرطی اس کے حیثے سے کر لی گئی ہے کی ایس افسر بھیمانائک کا ڈرائیور جس کو بدونوانی کے الزام میں گریفتار کیا گیا تھا پھانس ہی لے کر خودکشی کر لی جانے کے واردات بھی اسی موقع پر پیش آئی ہے نئی دہلی سپریم کورٹ نے آج اپنے ایک اہم فیصلے میں امیدوار یا اس کے حامیوں کے مذہب برادری ساتھ اور زبان کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کو غیر قانون نے قرار دیا ہے عدالت نے عوامی نمائندی کی قانون کی دفعہ 123 کی وضاحت کرتے پر اہم فیصلہ سنایا سات ججوں کی بنج نے چار تین کے اکثر سے فیصلہ دیا چیف جسٹس ٹی ایس تھاکر کے قیادت والے بنج نے اس معاملے میں سمات کے دوران عوامی نمائندی کی قانون کے دائرے کو وسیع کرتے پر کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے اپیل کرنے کے معاملے میں کس مذہب کی بات ہے فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات ایک سیکولر طریقہ ہے اور عوامی نمائندوں کو بھی اپنے کامکاج سیکولر بنیاد پر ہی کر دی چاہیے عدالت نے اکثریت کی بنیاد پر دیئے گئے اس فیصلے میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ یعنی کی کوئی بھی اپیل انتخابی قوانین کے تحت بدونوان کی طرح ہے عدالت نے کہا کہ بھگوان اور انسان کے درمیان کا رشتہ ذاتی معاملہ ہے کوئی بھی حکومت کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص صلوک نہیں کر سکتی اور خاص مذہب کے ساتھ خود کو شامل نہیں کر سکتی فیصلے کے حق میں جج تھاکر کے علاوہ جشٹس یم لوکر جشٹس یینیل راو اور یسیے بوبڈے نے اس طرح کا خیال پیش کیا جبکہ عقلیت میں جشٹس یو یو للیت جشٹری اے گویل اور جشٹری ڈی وائی چندر چوڑ نے خیال پیش کیا عدالت نے ہندو توقع معاملے میں دائر بہت سی درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی امیدوار ایسا کرتا ہے تو یہ عوامی نمائندگی قانون کے تحت بدونوانی والا رویہ مانا جائے گا اور یہ قانون کی دپاہ 123 بار 3 کے دائرے میں ہوگا اس معاملے سے متعلق درخواستوں پر گشتہ 6 دنوں میں مسلسل سمات ہوئی سینر وکیل کپیل صبل، سلمان خورشیت، شام دیوان، اندراج سنگھ اور ارویند، دتار وغیرہ کئی نامی گرامی اکلہ نے دلیلیں پیش کی بینچ نے ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ وہ ہندو توقع کے معاملے میں دیئے گئے 1995 کے فیصلے پر نظر سالی نہیں کرے گی جج جی ورما کی بینچ نے دسمبر 1995 میں فیصلہ دیا تھا کہ ہندو توقع لفظ ہندوستانی لوگوں کے طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے ہندو توقع لفظ کو صرف مذہب تک محدود نہیں کیا جگ سکتا کوڑ کا فیصلہ آئیسے وقت میں آیا ہے جب آئندہ چند ماہ میں ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے علاوہ پنجاب اتراکھن سمیت کئی ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بیتول مدیہ پردیش کے بیتول زلے کے گھوڑا ڈونگری کی باشندوں نے نئے سال پر انسانیت کی ایک انوکھے مثال پیش کی ہے یہاں چلتی ٹرین میں بیہار کے غریب شخص کی موت ہونے پر مقامی لوگوں نے نہ صرف ہر طرح کا تعاون کیا بلکہ آپس میں چندہ جمع کر کے لاش کو بیہار تک پہنچانے کے لئے گاڑی کا انتظام بھی کیا میت کے ساتھ صرف اس کی بیوی اور دو معصوم بچیاں تھی اطلاعات کے مطابق بینگلور سے پٹنا جا رہی باغمتی ایکسپریس میں بیہار کی سمستی پور زلہ کا محمد شاہد پچیس اپنی بیوی رخصانہ بائیس اور تین اور ایک سال کی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہا تھا بینگلور میں پیشش سے مزدور شاہد گوشتہ دو ماہ سے بیمار تھا اس درمیان ٹرین میں اس کی حالت انتہائی نازک ہو گئی اتوار کے دو پیر دو بجے گھوڑا ڈونگری سٹیشن پر اتار کر اسے طبی مرکز لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا انجان شہر میں مصیبت زدہ اس کی بیوی اپنے ہوش اور حواس خوبیٹی مقامی لوگوں کو چب اس بات کے خبر ملی تو وہ اسپیتال پہنچے اور لاش کو اس کے گھر پہنچانے کا انتظام شروع کیا دریانسنا مقامی ممبر اسمبلی منگل سنگھ کے قیادت میں کچھ ہی دیر میں رقم جمع ہو گئی جس کے بعد لاش کو دو پہر تک ایک پرائیویٹ گاڑی سے بیہار کے لیے روانہ کیا گیا دوبائی ترکی کے ذرائع ابلاغ نے قبر دیا ہے کہ استنبول شہر کی جامعہ مسجد حسن پاشا میں گوشتہ روز فائرنگ کے واقعے میں کم سے کم دو افراد زخمے ہو گئے الاربیہ کے مطابق ترک وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے بتایا کہ مسجد پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد زخمے ہوئے قبل ازی اسی شہر میں نئے سال کی تقریبات کے لیے ایک نائٹ کلب میں جشن منانے والے افراد پر مسلح افراد نے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں سولہ غیر ملکیوں سمیت انتالیس افراد حلاق اور دسیوں زخمے ہو گئے تھے جکارتا انڈیونیشیا کے دالحکومت جکارتا کے شمال میں واقعہ جزیرے پر سیاحوں کو لے جانے والے کشتی میں آگ لگنے سے تیس افراد حلاق اور سترہ زخمے ہو گئے ہیں کشتی میں گنجائش سے کئی زیادہ لوگ سوار تھے تاہم ایک سو چرینو افراد کو بچا لیا گیا کئی لوگ سمندر میں کود گئے جبکہ متعدد افراد کو ماہیگیروں نے سمندر سے نکالا اور ان کی جان بچائے غیر ملکی خبر رسائن ادارے کے مطابق انڈیونیشیا کے پولیس کے ترجمان نے میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ کشتی میں آگ بظاہر جنریٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشتی دو سو سے زیادہ افراد کو لے کر جکارتا سے تیدونگ جزیرے کی جانب روان تھی کہ اس میں آچانک آگ لگ گئے کشتی میں موجود ایک مسافر نے بتایا کہ جیسے ہی کشتی اپنے منزل کی جانبی روانہ ہوئی دوران کشتی میں لوگوں کا حجوم تھا اور لائف چیکٹ کی کمی کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کئی ماہی گیروں نے اپنے مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کو ڈوبنے سے بچائے انڈیونیشیا کی ڈیزاشٹر ایجنسی کے ترجمان اسٹوپو پروو نے فرانسیسی خبر رسائے ایجنسی کو بتایا کہ دستاویزات کے مطابق کشتی میں ایک سو افراسوار تھے جو کہ غلط آدہ دو شمار تھے دوہزار سولہ کا مسلمان کچھ پایا تو نہیں مگر صرف کھویا ہی کھویا ناظرین زندگی کا ایک سال بیٹھ گیا لگتا ہے ابھی ابھی میں نے سال دوہزار پندرہ کی رودات سنائی تھی اب سنیے سال دوہزار سولہ کی ان کا ہی رودات اسی پاس منظر میں اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ موسیقی